امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آپ کے لئے آج پارٹ ٹو لکھا ہوں وہی لڑکی جس کو جنات کی قصر ہے اور اصل میں ہمیں اب پتہ چلا کہ یہ اس انصلاہ کہاں سے شروع ہوا تو دوستو آج ہم آپ کو وہ لوکیشن دکھائیں گے کہ جس لوکیشن سے وہ لڑکی کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو ہم اس لوکیشن پہ جا رہے ہیں ان کے گھر کی جو بیک سیڈ پہ ایک ٹو بل ہے جو کافی سالوں سے بیران ہے تو وہ کونہ ویسے کہ ویسے ہی ابھی بھی اور اس کے اوپر دو چار درخت بھی ہیں تو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ ہم رستے میں جا رہے ہیں اس کونہ کے پاس اصل مین وجہ تو اس کے کونہ کے اندر سے شروع ہی ہے اس کے بعد اس گھر کے اندر آئی ہے وہ یہ ان کے گھر کی بیک سیڈ پہ ہے پیچھے کی طرف سے جہاں پہ وہ لڑکی آپ کو میں نے بیٹھی دکھائی ہے اس کے پیچھے دیوار تھی اور دیوار کے پیچھے ہی کچھ دوری پہ پیچھے ٹوبل اور کونہ دونوں ہی ہیں تو ہم اس رستے میں ہم جا رہے ہیں ابھی آپ لوگوں کو وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے اور لوگوں کا بتانا ہے کافی سالوں پہلے اس کونہ کے اندر ایک عورت گر گئی تھی اور اس کی جو ڈیڈ بوڈی بھی نہیں ملی تھی ادھر سے تو اس کے بعد رات کے وقت جو ادھر چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھی لوگوں کو نظر آتی تھی وہ اس کونہ سے تو ہم آج اس جگہ پہ جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو لڑکی کا جو نیکسٹ پارٹ بھی دکھائیں گے لیکن اس کونہ کی طرف جو ہم پہلے دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے انہوں نے تو ہمیں منع کیا ہے لیکن ہم رات کے وقت ہی جا رہے ہیں رات کے قریب یارہ بجے کا ٹائم ہے یہ اور فصلے ہیں ان کے گھر کے آس پاس تو اس کے بیچ سے ہم ادھر جا رہے ہیں امید کروں گا میرے دوستوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے کہ لائک کریں شیئر اور کریں اور کمنٹ کریں کہ میں بتائیں ایدھر مجھے کچھ ناظر آیا لیکن کافی زیادہ ہندیرہ ہے اس لیے کچھ ہمیں نہیں دکھائی دیا اتنا زیادہ تو ہم چلتے ہیں کومے کی طرف ایک تو آدمی ہمارے ساتھ ہیں ادھر جو اسی جگہ پر رہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے کی طرف بلکل جنگل ہی جنگل ہے اب بس کچھ دوری پر رہ گیا ہے وہ کومہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ خطرناک یہ راستہ ہے تو اس وجہ سے اس لڑکی کو یہ مسئلہ بنا لوگوں کو کہنا ہے کہ دن کے وقت یہ ادھر گئے تھے ان کے جانور بغیرہ بھی ہیں تو ان کے لئے جو گانس بغیرہ لینے گئے تھے اس کومے کے پاس تو اس کے بعد یہ اس کو مسئلہ بنا اس گھر کے اندر ان کے گھر کے اندر بھی ان کی ایکٹوویٹی ہے کیونکہ بلکل ان کے گھر کے پاس ہے اور یہ ہم اوپر کی طرف سے آ رہے ہیں اس کومے کے جو تھوڑا سا گھوم کر جانا پڑتا ہے اس کومے کی طرف تو اس وجہ سے یہ لڑکی جو لڑکی کی طبیہ خراب ہو گئی ہے تو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چل کر پہلے ہم کومے کو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فصلے بغیرہ لگی ہونی کافی بڑی بڑی تو دوستہ ہم اب کومے کے پاس آ چونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوور یہ کم سے کم دس بارہ سال سے ایسے ویران پڑا ہوا ہے اور یہ والا گوہ ہے جس کے اندر وہ عورت گر گئی تھی تو بالکل یہ گھر کے پاس یہ بند پڑا ہوا ہے خراب ہو چکا ہے یہ اس جگہ پہ مجھے کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے اس کومے کے اندر سے کسی کی آوازیں آ رہی ہیں اور کافی خوف زیادہ یہ گوہ ہے اس کے اندر میں نے دیکھا ہے تو کافی ہندیرہ ہے رکھتا ہے اس جگہ پہ کسی کو باندھ کے بھی رکھا تھا یہ رسی بھی گارہ پڑی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کومے کا خود با خود ہی پائپ ہل رہا ہے اس کے اندر ضرور گچھے ایکٹوویٹی ہے تو میرے جو ساتھ آدمی آئیں وہ کہتے ہیں ادھر سے چلیں ہم واپس آپ اس کومے کے پاس مت جائیں لیکن جتنا ہوا سکتے ہیں ہم ادھر کیپچر کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں درخت کے بھی کوئی چیز ہے ہم ادھر جاتے ہیں ہمیں ادھر پیچھے سے آواز آتی ادھر آتے تو پھر ادھر سے آواز آتی کومے سے جیسے اندر کوئی رو رہا ہو ویسے ہی وہ لڑکی رو رہی تھی تو آج ویسے ہی ادھر کومے سے آوازیں آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ کسی کوئی در باندھ کے رکھا گیا ہے یہ رسی بگرہ پڑی نہیں ہے اس جگہ پہ ویسے کوئی دن کے وقت بھی ادھر نہیں آتا یہ ہمیں کچھ اوپر محسوس ہوا ہے جیسے کوئی درختوں کے اوپر چل رہا ہو تو میرا قلب ہمیں ادھر سے نکلنا چاہیے وہ آدمی ہمارے ساتھ آئے وہ پیچھے چلے گئے ہیں تو ہم اکیلے ہیں ہمیں بھی ادھر سے جارے انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کو ضرور دکھائیں گے اللہ حافظ